اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سیٹوڈنٹس اف کلاس ٹویلت اسلام علیکم جہاں بیٹے آج کا ہمارا لیسن ہے حسرت موحانی کی گزل نمبر وان بیٹے اچھے سے سمجھنا سننا اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کر لینا اور خود ہی تشریف بنانے کی کوشش کر لینا جہاں بیٹے گزل کا پہلا شہر جو گزل کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہاں بے دونوں گزل اس گزل کے دونوں پہلے شہر کے دونوں مصری ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں اس لیے اس شہر کو مطلع کہتے ہیں جہاں بیٹے بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی تر کے محبت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں فرماتے ہیں شاعر حسرت موحانی گزل کے اس پہلے شہر میں کہ میں اپنے محبوب کو بلانا چاہتا ہوں لاکھ بلاتا ہوں لاکھوں طریقے سے میں ہزار طریقے سے میں اپنے محبوب کو بلانا چاہتا ہوں لیکن وہ پھر بھی بلانے کے باوجود بھی مجھے برابر یاد آتے ہیں میں ان کو بلا ہی نہیں سکتا ہوں اے اللہ اے الہی تر کے محبت پر وہ حکم کر میں تو اس سے اپنے محبوب سے تر کے علفت کرتا ہوں محبت ترک کرنا چاہتا ہوں ان سے محبت نہیں کرنا چاہتا ہوں ان سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے کیوں کر یاد آتے ہیں شاید یہ آشک کی بس کی بات ہی نہیں ہے شاید یہ آشک کے یہ آشک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت ترک کر لی وہ تو ترک کرنے کے باوجود انہیں برابر ان کی یاد میں رہتا ہے جہاں بیٹے نہ چھیڑ اے ہم نشین قیفت سہبہ کے افسانی شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں فرماتے ہیں اے میرے ہم نشین اے میرے ہم جولی اے میرے ہم سفر میرے سامنے مت چھیڑ شراب کی کیفیت شراب کی تاثیر کے افسانی شراب کی تاثیر کی باتیں مت چھیڑ میرے سامنے یعنی میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو کہ شراب کی کیفیت کیا ہوتی ہے شراب پینے سے انسان کی حالت یا آشک کی حالت کیسی ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے ایسی باتوں سے شرابی بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں مجھے اپنے محبوب کے شراب کے پیالے جو مجھے محبوب پلاتا ہے محبت کی شراب کے پیالے تو مجھے اس کے ساگر وہی ساگر کے سمندر شراب کے سمندر شراب کے پیالے مجھے ان عام جیسے شراب کی باتوں سے باتیں چھڑنے سے مجھے اپنے محبوب کے محبت کے شراب کے پیالے یاد آتے ہیں جن شراب کے پیالوں سے بے خودی شرابی بے خودی کی میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں محبوب کے محبت کے شراب پینے سے میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں تو اس لیے میرے سامنے اس عام جیسے شراب کی باتیں محبوب کے محبت کے شراب کی پیالیاں محسوس ہوتی ہیں یاد آتی ہیں جن سے میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں وہ دشتیں خود فراموشی کے رہا کرتے ہیں قید ہوش میں ایوائی ناکامی وہ دشتیں خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں فرماتے ہیں شاعر حضرت مہانی افسوس کہ میں اپنی محبت میں کامیاب نہ ہو سکا مجھے اپنے محبوب کا وصال حاصل کرنے میں ناکام رہ گیا کیونکہ جب میں اپنے محبوب کی محبت میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں خود فراموش ہو جاتا ہوں اپنے آپ کی بھی مجھے خبر نہیں ہوتی تھی تو میں اس خود فراموشی کے دشت میں سہرہ میں آزاد پھرتا رہتا ہوں آزاد پھرتا رہتا ہوں لیکن جو میں ناکام رہا محبوب کی محبت حاصل کرنے میں تو میں اپنے ہوش میں آیا اپنے ہوش حواس میں رہ گیا تو جیسے میں اپنے ان ہوش حواس میں قید رہ گیا اب مجھ پر وہ دیوانگی محسوس نہیں ہوتی ہے محبوب کی محبت کی دیوانگی مجھ پر اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں مجھ پر اپنے ہوش حواس میں مجھ پر دنیا کی زمانداریاں آئید ہو جائتی ہیں ورنہ مجھ پر مجھے کسی بات کی فکر ہی نہیں تھی مجھے کسی بات کی میں صرف اور صرف اپنے محبوب کی محبت میں دیوانگی فردہ رہتا تھا لیکن جب میں ہوش میں آیا تو مجھے جیسے اس ہوش حواس میں قید رہ کر مجھ پر بہت ساری ذمانداریاں آئید ہو گئی ہیں اس لئے افسوس کہ میں کیوں کر اپنے ہوش حواس میں آیا میں تو محبوب کی محبت میں دیوانگی کی زندگی ہی بسر کرنا چاہتا تھا جو میں ان ذمانداریوں سے آزاد تھا دیوانہ پھرتا رہتا تھا جہاں بیٹی ایک اور شیر نہیں آتی تو یاد نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے کو اپنے محبوب کی یاد نہیں آتی ہے اور ایسا بھی کہ کئی مہینوں تک بھی میرے کو اپنا محبوب یاد نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی جب بھی کبھی یاد آتے ہیں اپنے محبوب کی یاد آتی ہے مجھے تو پھر اکثر اور اکثر ہر ہمیشہ تو مجھے یاد آتی رہتی ہے کبھی کو بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی یاد نہیں آتی ہے اور اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ مہینوں تک بھی یعنی بہت عرصے تک بھی مجھے اپنے محبوب کی یاد نہیں آتی ہے لیکن پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ مجھے یاد آتے ہیں تو پھر میں ان کو بلا ہی نہیں پاتا ہوں تو پھر اکثر وہ مجھے یاداشت میں رہتے ہیں اکثر مجھے یاد ہی رہتے ہیں ہر ہمیشہ مجھے ان کی یاد پھر آتی رہتی ہے میں پھر ان کی یاد میں دیوانہ جیسا ہو جاتا ہوں جہاں بیڑے آخری والا شہر جس میں شاعر اپنا تخلص و اختیار کر لیتا ہے اور یہ شاعر گازل کا مقتب بھی ہوتا ہے شاعریوں ہیں حقیقت کھل گئی حسرت تیرے تر کے محبت کی تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں حسرت مہانی اپنے آپ سے مقادف ہو کر فرماتے ہیں کہ اے حسرت آپ جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محبوب سے محبت کرنا چھوڑ دیا ترک کر دیا اب اس محبت کی حقیقت تو سامنے آ گئی اس محبت کی حقیقت تو کھل گئی سامنے آ گئی کیوں کہ تجھے تو اب سے پہلے کیوں کہ تو اب پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی محبوب کو یاد کرنے لگے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی محبوب سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہوں ترک محبت کرتا ہوں لیکن شاید ایسا نہیں ہے آپ تو پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی محبوب سے اس لیے تو آپ پہلے سے زیادہ یاد کرتے ہیں اپنی محبوب کو آپ تو ہر ہمیشہ ہر وقت اپنی محبوب کو یاد کرتے رہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی محبوب سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہوں جتنا آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی محبوب سے ترک محبت کرتا ہوں اتنا ہی آپ کی یاد محبوب کو یاد کرنے کی تپیش یاد کرنے کی شدت آپ کے اندر زیادہ بڑھتی ہی جاتی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی محبوب سے ترک محبت کر لیتا ہوں یہ تو شاید غلط بات ہے بلکہ آپ اپنی محبوب کو پہلے سے زیادہ پسند کرتے ہیں شدت سے پسند کرتے ہیں شدت سے یاد کرتے ہیں جہاں بیٹے یہ تھا آج کا لیسن اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں باقی اللہ نگے بان والسلام علیہ حافظ